تشریف فرما وہ شخصیت ہے کہ جو ایک بنیادی طور پر تو انکر پرسن ہے اور مذہبی شعبہ ہو یا رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن اور دیگر آپ کے جو ہے کرنٹ افیرز کے شو ہوں لیکن میں نے ان میں بنیادی ایک چیز جو دیکھی ہے واقعیتاً ایک تو عدب بہت ہے ان کے اندر علماء حضرات کا بہت عدب کرتے ہیں سنہ خانوں سے بے حد محبت کرتے ہیں جناب وسیم بدامی صاحب اسلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ مسیم بھائی آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے عیادت بھی کی آپ نے ان کے بھائیوں کے بھی چہروں کی وہ کیفیات دیکھیں وہ الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ دیکھیں آپ نے کیا محسوس کرتے ہیں اتنی دنیا ان سے محبت کرنے والی ہے اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں اور ایسی بڑی شخصیات موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے ذو الفقہ کے بارے نہیں تو کل میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بہت بیمار لوگوں کو دیکھا اپنے زندگی میں میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا اور پھر جو صفح ماتم بچتی ہے کل میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا منظر دیکھا کہ جب ایک شخص کہنے کو تو زندہ ہے لیکن وہاں ایک سوگ موت جیسا ہی تھا اس لیے کہ ظاہر ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں سب لیکن سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کوئی کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا بلکل اس لیکن سب پسند میں آ رہا تھا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور مطلب جب ہم آئی سیو میں تقریبا پوری رات ہی رہے وہاں تو بس جب آئی سیو کا دروازہ کھلتا تھا سب ایک دم سے ایسے آتا تھا اللہ اللہ اور پھر کوئی کسی سے کچھ کہتا تھا کہ ابھی وہ اندر کیا کر رہے ہیں ادھر آ جا کر تو وہ ایک دوسری سے کہتا تھا کہ نہیں میں جا کر نہیں دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں تم جا کر دیکھ رہے ہیں بلکل سیو ایک بہت ساری بات ہم نے بہت سنی ہوتی ہیں لیکن اس کا عملا دیکھتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ یہ ہے اوقات ہماری اور ہماری یہ ہے ہماری انسان یہ ایک لمحہ ہے بس کہ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چاہنے والا آپ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کی مال دولت وسائل سب لگانے کو تیار ہو وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے جا رہا ہے لوٹر کہہ رہا ہے یہ جا رہا ہے اور آپ بے بس ہیں تو یہ انسان لیکن اس اعتبار سے ظاہر ہے کتنے خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ آج ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عاشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جب میں سوچتا ہوں ان کو تو میرے ذہن میں آواز گنج رہے ہیں کہ در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوئے ہیں تو جانا تو سب نے ہے لیکن ان کے جانے کے بعد لوگ ان کو اس اعتبار سے یاد کر رہے ہیں میری بہت دل سے دعا ہے بس اللہ تعالیٰ کیونکہ کل میں نے دیکھا اہل خانہ کو خانصف ان کی وائف بہت زیادہ ملول تھی اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو بس صدکار دو عالم اور خاتون جنت کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے